ہیلو دوستو تو جیسا کے پچھل اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پوسائیڈن پیویلین میں سن مون رویل اکیڈمی کا ماسٹر جنگ آ چکا تھا جنہیں ماسٹر زوان کافی اچھی طریقے سے ویلکم کرتے ہوئے اندر کی طرف لے آئے تھے ماسٹر جنگ یہاں اپنا ویپل لینے کے لئے واپس آیا ہوا تھا لیکن ایلڈر مون نے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم یہ ڈبل سپیرٹ سوڈ تمہیں واپس نہیں دے سکتے کیونکہ ہم اس کا استعمال کرتے ہوئے زیاؤٹاؤ کی ایول انرچی کا کوئی علاج جوڑنا چاہتے ہیں وہ الگ بات اگر تم زیاؤٹاؤ کا کسی طریقے سے علاج کر سکو تو بے شک تم یہ سوڈ لے کر جا سکتے ہو جو سن کر ماسٹر جنگ نے زیاؤٹاؤ کو دیکھنی کی ڈیمانڈ کر دی تھی اور وہاں جانے کی بار ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے چھپکے سے وہاں پر ایک چپ چھوڑ دی جس کے بارے میں تو کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا ساتھی اپیسوڈ کے لاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ ماسٹر جنگ ایلڈر مو سے یہاں ایکسچینج ڈیسائپل پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہیں جس پروگرام کے مطابق دونوں ایکیڈمیز اپنے کچھ ڈیسائپل کو ایکسچینج کرے گی تاکہ وہ کچھ وقت کے لیے دوسرے ایکیڈمی کی ٹکنیکس کو بھی سیکھ سکے اب آگے تو نیکس اپیسوڈ کی شروعات یہاں ماسٹر جنگ سے ہوتی ہے جو کہ واپس اپنے سن مون رویل اکیڈمی میں آ چکا تھا اور یہاں پر ان کا پیلسی کو ایک ایول کلٹیویٹر انتظار کر رہا ہے جو کہ ماسٹر جنگ کو اپنے سامنے دے کر کہتا ہے کہ تم سچ میں اس کے بارے میں شور ہو کیونکہ تمہیں معلوم ہے نا کہ شیک اکیڈمی کے اندر گسنا کافی ذرا مشکل ہوگا جس پر ماسٹر جنگ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں بینہ پلاننگ کے اگر ہم لوگ شیک اکیڈمی میں گئے تو بے شک ہماری جان چلی جائے گی لیکن میں نے ساری تیاریاں کر لی ہے اور یہ لوگ یہاں زیاوٹ آو کو لے کر کوئی ایول پلاننگ کر رہے تھے جو سب جان کر تو اس ایول کلٹیویٹر نے زور زور سے حسنان شروع کر دیا تھا اس کے بعد سین شفٹ کر واپس سے یہاں زیاوٹ آو پر آ گیا جس کی ایول انرچی کو ایکسٹریم آئیس کی مرد سے یہاں پر سیل کر کے رکھا گیا ہوا تھا ایلڈر مو یہاں پر اسے دیکھتے ہوئے اپنے ڈسائپل سے کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ آخر میں نے ماسٹر جنگ سے ملاقات کیوں کی جس پر وارننگ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ انہیں دکھانا چاہتے تھے کہ ہم لوگ کتنے ذرا طاقتور ہے تاکہ وہ کبھی بھی ہم پر حملہ کرنے کی غلطی نہ کرے جس پر یوہو کہتا ہے کہ ہاں یہ بات بلکل سچ ہے کیونکہ ایلڈر مو اور باقی کے سارے ٹیچر ہی کئی وقت سے سن مون رویل اکیڈمی پر نظر رکھے ہوئے کیونکہ جنگ کا ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے سر پر ہے جس پر ایلڈر مو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم بلکل ٹی کہہ رہے ہو یہی وہ وجہ تھی کہ میں ان کے سامنے اپنے شیک اکیڈمی کو طاقتور دکھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میرے بچوں یہ بات تم لوگوں کو بھی سمجھ نہیں ہوگی کہ میں اب بہت بڑا ہو چکا ہوں پتہ نہیں آخر میں کتنے سالوں اور سروائیف کر پاؤں گا تم لوگوں کو جل سے جل خود کو طاقتور کرنا ہوگا تاکہ تم لوگ شیک اکیڈمی کو پروٹیک کر سکو ساتھی سارے ایلڈر مو کہتے ہیں چونکہ زیاوزیا اور یوہو تم دونوں ہی لیول 30 پر پہنچ گئے اس لئے تم دونوں کو ایک ایک سول رینگ کی ضرورت پڑے گی چلو میرے ساتھ آؤ میں تمہیں سٹار ڈو فورس کی طرف بجوا دیتا ہو جو سن کر ورنوں کہتا ہے کہ میں بھی تم دونوں کے ساتھ آؤں گا جو کہتے ہوئے یہ تینوں یہاں سٹار ڈو فورس کی طرف روانہ ہو گئے جہاں تک پہنچتے پہنچتے ان لوگوں کو شام ہو چکی تھی تبھی اچانک ہم وہاں پر جنگل میں ایک فلیم پائتن کو دیکھتے ہیں جسے دے کر بیس تو بہت زارہ گبرا گئے اس لئے وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اصل میں یہ فلیم پائتن اصلے نہیں بلکہ یوہو کا ایلوشن تھا جس سے دیکھ کر تو زیاوزیا بھی یہاں پر یوہو کی داریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ سینئر برادر تمہاری یہ ٹکنیک واقعی میں کمال کی ہے ہم لوگ اتنے واقعی سے اس جنگل میں یوہی آگے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک کسی بیسٹ نے بھی ہم لوگوں کے لئے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کری جس پر یوہو بھی زیاوزوں کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میلر یہ ایلوشنری فلیم بیسٹ ایک تین ہزار سال پرانا بیسٹ ہے جسے دیکھ کر کمزور بیسٹ تو ڈر کے مارے ہم سے دور جانے کی کوشش کریں گے اس طرح ہم لوگوں کو بے فضول بیسٹ کو جان سے نہیں مارنا پڑے گا یوہو یہاں یہ سب اپنے دوستوں کو بتاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتا ہی جا رہا تھا تب ہی اچانک وہ وہاں پر ایک بہت ہی زیارہ خطرناک بیسٹ کی انرجی محسوس کر چکا جس کے وجہ سے یہ تینوں فونوں سے باگتے ہوئے ایک چٹان کی پیچھے جا چھپ گئے زیاوزوں یہاں پر یوہو سے سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کی کیا ہوا جس پر یوہو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں سامنے سے ایک بہت ہی زیارہ پاورفول بیسٹ کا عورہ محسوس کر رہا ہوں یوہو کی یہ کہتے ہیں ساتھی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک کلا گولڈن بیئر تھا جو کہ کافی زیارہ پاورفول ہے اور وہ اپنے سامنے آنے والے ہر ایک بیسٹ کی جان لے رہا ہے جس سے دیکھ کر تو یوہو اور اس کے دونوں ہی دوست کافی زیارہ پریشان ہو گئے تھے یوہو انہیں بتاتا ہے کہ یہ کلا گولڈن بیئر آلماس 3000 سال پرانا بیسٹ ہے جو کہ الٹی میٹلی بہت ہی زیارہ شرونگ اور اگریسیو بھی ہوگا جیو جو تو یہ سن کر کافی زیارہ پریشان ہو گئی تھی اور وہ کہتی ہے کہ آخر یہ اتنا بڑا بیسٹ یہاں اچانک کہاں سے آ گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کلا گولڈن بیئر کو بھوک لگی ہے اور اس نے ہم لوگوں کو سمیل کر لیا اور یہ ابھی ہمیں کھانے کے لیے آ رہا ہے زیارہ شرونگ کی یہ بات سن کر یوہو اس سے پہلے کہ اسے کوئی بھی جواب دے پاتا تبھی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ گولڈن بیئر نے یہ لوگوں کو ڈون لیا اور وہ تیزی کے ساتھ چٹان پر حملہ کرنے کے لیے بڑھ جاتا ہے جسے دیکھ کر تو یوہو نے وارنوں اور زیارہ شرونگ کو وہاں سے جم کرنے کے لیے کہہ دیا تھا اور یہ لوگ فوراں وہاں سے لاس مومنٹ پر سائیڈ ہٹ گئے جہاں وہ کلا گولڈن بیئر چٹان کو توڑتے ہوئے ان لوگوں کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور وہ گستے کے ساتھ دارتے ہوئے یہاں یوہو پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو دیکھ کر تو یوہو نے بھی تیزی کے ساتھ اپنے شیڈو ڈانسنگ ٹگنیک کا استعمال کرتے ہوئے موف کرنا شروع کر دیا ساتھی وہ اپنے وائٹ آئگر ڈیگر کا استعمال کرتے ہو اس بیئر کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گولڈن بیئر کی باڈی بہت ہی زیارہ سٹرونگ تھی جس پر تو یوہو کے ڈیگر کا زیارہ سے بھی اثر نہیں ہوتا ایون کے وانڈنگ بھی اپنے وینگ سلائش اٹیکس کا استعمال کرتے ہوئے لگاتار اس بیئر پر اٹیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے بلوک کرنے میں گولڈن بیئر کوئی زیارہ سے بھی مشکل نہیں ہو رہی تھی زیاؤزیو بھی اپنے دوستوں کا ساتھ دینے کے لیے فورن اپنے فرنس کو باہر نکال چکی جہاں اپنے ٹرائپوڈ فرنس ٹکنیک کا استعمال کرتے ہو وہ بیئر پر اٹیک تو کر دیتی ہے لیکن بیئر کے لیے ان تینوں کے اٹیکس کو بلوک کرنا ڈیفیکل نہیں بلکہ وہ ان سب کو ہی پیچھے کی طرف ہٹا دیتا ہے جو دیکھ کر تو زیاؤزیو سپرائز ہوتی بھی کہتی ہے کہ اس بیئر کا ڈیفینس تو بہت ہی زیارہ سٹرونگ ہے دوسری طرف اس سے پہلے کہ وہ بیئر دوبارہ سے یوہو کی طرف بڑھ پاتا یوہو نے فورن یہاں پر اپنے آئیس زیڈ سکورپین ایمپریس کی پاور کو ایکٹیویٹ کر لیا جس کے اڈس سے وہ چاروں طرف اپنی فریزنگ ایبیلیٹیز پہلا چکا ساتھی سار ہم دیکھتے ہیں کہ یوہو نے یہاں پر پہلے دفعہ اپنے لیفٹ آئیس سول بون کا استعمال کیا جس کے پاور کا استعمال کرتی وہ اس گولڈن بیئر کی ایک ہاتھ کو پوری طریقے سے فریز کر دیتا ہے جبکہ ساتھی سار وہاں پر ایلٹی میٹ آئیس کا ایک بہت بڑا بلاس بھی ہو چکا تھا جسے دیکھ کر تو زیاؤزیو وارنڈونگ فورن پیچھے کی طرف ہٹ گئے زیاؤ جو یوہو سے کہتی ہے کہ یہ تباہی بہت زیارہ خطر رہتی اب مجھے سمجھایا کہ کیوں ماسٹ زوان اور سب لوگوں کو ایلٹی میٹ آئیس اتنی زیارہ خاص لگتی ہے اس پاور کے ساتھ تو کوئی بھی اس پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے دوسری طرف یوہو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دینا یہ گولڈن بیئر بہت ہی زیارہ پاورفول تھا اور اگر میں اس ٹکنیک کا استعمال نہ کرتا تو شاید یہاں ہمیں چوٹ پہنچا دیتا تبھی اچانک ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ کلاو گولڈن بیئر تو دوبارہ سے اپنے پیرو پر کھڑا ہو چکا تھا بے شک کہ اس اڈاک کی وجہ سے اس نے اپنے ایک ہاتھ کھو دیا لیکن ابھی بھی اس کی جان میں جان ہے اور وہ غصے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے ان لوگوں پر حملہ کرنے کے لئے آنے والا ہے اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم بھی آگے کی طرف بڑھا پاتا تبھی اچانک ہم وہاں پر میز یاوی کو دیکھتے ہیں جس نے تیجے کے ساتھ انٹری لیتے ہوئے یہاں اس گولڈن بیئر پر اپنے اٹیکس چلنا شروع کر دیئے تھے اور میز یاوی کے لئے تو اس گائل گولڈن بیئر کو ڈاؤن کرنا زرہ سبھی مشکل نہیں تھا بلکہ وہ آسانے کے ساتھ اس گولڈن بیئر کو نیچے گرا چکی سادہ سار وہ یوہو کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہارا یہ اٹیک بہت ہی زیارہ پاورفول تھا میں نے تمہیں اتنی بڑی تباہی کرنے سے منا کیا تھا لگتا ہے کہ تم ابھی بھی اپنی ultimate ice abilities کو پوری طرح کسی کنٹرول نہیں کر سکتے یہ تینوں تو میز یاوی کو اچانک سے یہاں پر دیکھ کر کافی زیارہ سپرائز تھے ورنوں کہتا ہے کہ اچھا میں سمجھ گیا آپ سیکرٹلی ہم لوگوں پر نظر رکھ رہی تھی تاکہ ہم لوگ کسی مشکل میں نہ پھز جائے دوسری طرف زیارہ زیارہ بھی کافی زیارہ ماسومانہ طور پر میز زیارہی سے کہتی ہے کہ پلیز آپ یوہو کو پنشمنٹ نہ دیجئے گا کیونکہ یوہو نے مجھے بچانے کے لیے اس ٹکنیک کا استعمال کیا جس پر میز زیارہی کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس بار میں یوہو کو چھوڑ دیتی ہوں ساتھی وہ بتاتی ہے کہ تم تینوں پہلے سے کافی زیارہ پاورفول ہو چکے ہو کیونکہ تم تینوں نے مل کر آسانے کے ساتھ ایک تین ہزار سال پرانے سول بیسٹ کو ہرا دیا ساتھی سار وہ اس کلا گولڈن بیئر کے بارے میں یہاں پریں ڈسائپلز کو بتاتی ہے کہ یہ ایک بہتی زیارہ ری ٹائپ کا سول بیسٹ ہے جس کے باس آٹیک اور ڈیفینس دونوں کی کمبائن ایبیلیٹیز ہے جو کہ زیو زیو کی سول رنگ بننے کے لیے بلکل پرفیکٹ ہوگا ساتھی سار میز یاوی یہاں پر اس گولڈن بیئر کی کلا ہینڈ کے بارے بھی بتاتی ہے جو کہ کٹ کر نیچے گر چکا ہے میز یاوی بتاتی ہے کہ اس کلا ہینڈ کی تو الگی خاصیات ہے یہ ایکسٹرنل سول بون کی طرح کام کرے گا جو کہ ایک ڈریکن کی باڈی کو بھی چھیر سکتا ہے تو اگر تم میں سے کوئی چاہے تو وہ اس سول بون کو بھی اپنی باڈی میں فیوز کر سکتا ہے کیونکہ اس کو ایبزورپ کرنے کی وجہ سے تم لوگوں پر ایفیکٹ نہیں ہوگا فیوچر میں تم باقی کے سول بون بھی ایبزورپ کر سکتے ہو جبکہ ساتھی ساتھی یہ تمہارے اٹیکس کو اور زرہ طاقتور کر سکتا ہے میز یاوی یہ کہ ساری باتیں سننے کے بعد یوہو زیو زیو سے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جلدی سے جلدی سول بیسٹ اور اس سول بون دونوں کو ایبزورپ کر لو جس پر زیو زیو جو آپ جیتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں میں چاہتی ہوں کہ سول بون کو تم ایبزورپ کرو کیونکہ آخر کاری سول بیسٹ کو بھی تو تم نہیں ہرائیا تھا یوہو تو زیو زیو کے ساتھ اگری نہیں ہو رہا تھا جس پر زیو زیو کہتی ہے کہ پلیز سینئر میری بات مان جاؤ کیونکہ ویسے بھی تم یہ بات اچھے سے جانتے ہو کہ اگر میں نے یہ سول بون ایبزورپ کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی پاور مجھ پر بیک فائر کر دے میری باڈی اتنی بھی زیارہ سرونگ نہیں جبکہ تم تو ایک ultimate soldier ہو اس لئے تمہیں سانے کے ساتھ اسے ایبزورپ کر سکتے ہو ہمارے بیسٹ یہی ڈیل ہوگی کہ تم اس سول بون کو ایبزورپ کروگے تب ہی میں سول بیسٹ کی سول رنگ لینے والی ہوں اگر تم میرے ساتھ ڈیل پر ایگری ہوتے ہو تو ٹھیک ہے یہ کہنے کے بعد وہ فوراں سے سول بیسٹ کی طرف روانہ ہوگے کیونکہ یوں ہوں اس کی بات مان چکا تھا جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زیو زیو نے اپنے کیلی ڈرون کا لاسٹ اڈیک کرتے ہوئے گولڈن بیار کو پوری طریقے سے ختم کر دیا جس کے وجہ سے اس کی باڈی کے اندر سے ایک پرپل سول رنگ باہر نکل آئی یہ تین ہزار سال پرانے سول بھی زیو زیو کو ملنے والی ہے اس لئے اب وہ بیٹھ کر اسے ایبزورپ کرے گی دوسری طرف ہم یوں ہوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کلاک کے سول بون کو ایبزورپ کرنے کے لئے نیچے بیٹھ چکا تھا اس کے بعد سین شیفٹ ہو کر دوسری طرف یہاں اسی ایبل سول ماسٹر پر آ جاتا ہے جو کہ شیک اکیڈمی کے باہر پہنچ چکا تھا اس کے ساتھ وہاں پر اور بھی کئی سارے ایبل کلٹیویٹرز تھے جہاں پر وہ انہیں حکم دیتے ہوئی کہتا ہے کہ تم لوگوں کو یقیناً ہمارا مقصد تو یاد ہوگا ہمارے مقصد پر دیان دیتے ہوئے تم لوگوں سے کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے یہ کہنے کے بعد وہ لوگ فورا سے شیک اکیڈمی پر حملہ کرنی کے لئے آگے کی طرف روانہ ہو گئے جبکہ یہاں سن مون رویل اکیڈمی میں ہم ماسٹر جنگ کو بھی دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے پاس سے ایک چھوٹے اس سے سول گارڈنس ٹول کو ایکٹیویٹ کر لیا ہے اس سول گارڈنس کا دوسرا پارٹ تو یہاں زیاوٹ آو کی روم میں تھا جو کہ اچانک سے ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے اوڑ کر سیرا زیاوٹ آو کی کان کے اندر چلا گیا جس کو ایرے سے فورا نہیں زیاوٹ آو واپس سے ہوش میں آ چکی تھی اور یہ سب دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ ماسٹر جنگ اس کا استعمال کرتے ہوئے زیاوٹ آو کو اپنے کنٹرول میں لینے والے ہیں پیچھے کی طرف یوہو وارن نونگ زیاوز ہے اور میس زیاوی کو تو اس حملے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا ہم دیکھتے ہیں کہ یوہو تو ابھی بھی سول بون کو ایبزورپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں پر یوہو کا سول سی میں سامنا کئی سارے میٹل بلیڈ سے ہو رہا تھا اور وہ لگتا رہا گی کہ طرف بڑھتے ہوئے یوہو پر اٹیکس پر اٹیکس کرتے جا رہے تھے یوہو کے لئے اتنے سارے میٹل بلیڈز کو ایک ٹائم پر ڈوج کرنا بھی بہت ہی زیارہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اسے تھوڑی بہت انجریز بھی ہو چکی تھی لیکن دوسری طرف یوہو ہارن ہی مانتا کیونکہ اس نے فوراں سے اپنے آئیز جیڈ سکورپیان ایمپرس کی پاور اور ساتھی سار اپنے تھرڈ آئی کو اپن کر لیا تھا جس کے پاورز کا استعمال کرتے ہوئے اسانے کے ساتھ ان میٹل ویپنز کو ڈیفیکلٹ کر چکا یعنی کہ اب وہ کلاو ایکسٹرنل سول بون یوہو کے سامنے جھوک چکا ہے یوہو نے اسے اپنے رائٹ آرم پر ایبزورپ کر لیا جو کہ کافی زرہ پاورفول لگ رہا ہے یوہو اس کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ڈرائگن تک کی باڈی کو چھیر پائے گا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زیاوزیاو نے بھی اب تک سول بیسٹ کو اپنے سول رنگ میں بدل لیا تھا اور وہ بھی ہستے مسکراتے فوراں سے یہاں یوہو کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی جہاں وہ میزیاویی سے کہتی ہے کہ اب ہمارا نیکس مشن یہی ہوگا کہ ہم لوگ اپنے لیڈر کے لیے بھی سول رنگ ڈونڈ لے یعنی کہ وہ یوہو کی بات کر رہی تھی جہاں پر میزیاوی کہتی ہے کہ تم تینوں اب کافی زرہ طاقتور ہو تم لوگوں کو میری کوئی ضرورت نہیں یہ دیکھ کر مجھے کافی اچھا لگا اس لئے میں واپس سے شیک ایک ایڈمی جا رہی ہوں تم لوگ اپنے آگے کا گام خود سنبھال لینا جو کہتے ہو میزیاوی آخر کار اپنی جان چھوڑاتوے شیک ایک ایڈمی کی طرف روانہ ہو گئی دوسری طرف شیک ایک ایڈمی پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایول کلٹویٹرز نے حملہ کر دیا چاروں طرف ہلہ گلہ مشن شروع ہو گیا تھا سب لوگ اپنے جان بچانے کے لیے یہاں وہاں باغ رہے تھے جبکہ تبی سپیکر میں اناؤسمنٹ ہوتی ہے کہ سب سٹوڈنٹ کو اگاہ کیا جاتا ہے کہ جل سے جل وہ لوگ شیک ایک ایڈمی کے پروٹیکٹیو لیئر کی طرف بڑھ جائے ہم لوگوں پر کچھ انجان لوگوں نے حملہ کر دیا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ شٹرونگ واریور ان کا مقابلہ کرنی کی کوشش کر رہے تھے جو کہ بلکل بیکار ہے کیونکہ یہاں ان ایول سول ماسٹر کے سامنا ان کا ٹکنا بلکل نہ ممکی تھا ایون کی ماسٹر فان میں وہاں پر آتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے جل سے جل اس کے بارے میں ریپورٹ کرنا چاہیے ہم پر آلماست دس ایول کلٹیویٹر نے حملہ کر دیا ہے جن میں سے چار تو ایٹلیس ڈولو سول ماسٹر ہوں گے دوسری طرف ایول سول ماسٹر یہاں پر اپنی ایول انرجی کا استعمال کرتے ہوئے جتنے زیادہ ڈیسائپلز کو ہو سکے کرپٹ اور زخمی کرنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ شیک ایک ایک ایڈمی کے ٹیچرز بھی اپنی ذمہ داری کو نباتے ہوئے جتنے ڈیسائپلز کو ہو سکے انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ ایک اچانک حملہ تھا اس لئے وہ لوگ اس کے لئے تیار نہیں شیک ایک ایڈمی میں تو اس چیز کی وجہ سے کافی زیادہ تواہی میں چکی تھی دوسری طرف ہم لوگوں کو پوسائیڈن پیویلین کا سیندی کہا جاتا ہے جہاں ماسٹر یان تیجے کے ساتھ باگتے ہوئے فرنسے زیاؤٹاؤ کے پاس آگئے لیکن وہ سامنے کی طرف دیکھتے ہیں کہ زیاؤٹاؤ تو اپنی جگہ پر نہیں اور شاروں طرف ایول آرہ پہلا ہوا تھا جبکہ تبھی اچانک باہر سے انہیں ایک انرچی بلاس کی آواز آئی جس کی طرف جب وہ بڑھ کر دیکھتے آئے تو وہاں پر تو زیاؤٹاؤ موجود تھی ماسٹر یان اسے رکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوسری طرف زیاؤٹاؤ تو اپنے ہوش میں نہیں وہ اپنی ایول فینکس فلم کا استعمال کرتے فوراں ماسٹر یان پر حملہ کر دیتی ہے جس کوئر سے ان کا راستہ بلاک ہو چکا تھا اور وہ خود دیجی کے ساتھ اٹھتے وہاں سے دور چلی گئی ماسٹر یان تو حیرانگی کے ساتھ صرف زیاؤٹاؤ کو دیکھتے ہی رہے گئے انہیں سمجھ رہی آ رہا تھا کہ آخر زیاؤٹاؤ یہ سب کر کیا رہی ہے انہیں اسی بات کر ڈرتا کی کہیں زیاؤٹاؤ ایک ایول سول ماسٹر تو نہیں بن گئے کیونکہ اس کی سول تو پوری طریقے سے ایول انرچی کی وجہ سے کرپٹ ہو چکی ہوگی دوسری طرف ہم لوگ سٹار ڈو فورس میں یہاں یوہو وانڈونگ اور زیاؤزیو کو دیکھتے ہیں جو کہ یوہو کے لئے سول بیسٹ کو ڈونڈتے دونتے یہاں جنگل کی بلکل بیچو بیچ آ چکے ان لوگوں کو یوہو کے لئے بلکل ایک سوٹیبل بیسٹ کی تلاش دی تب ہی اچانک ان لوگوں کو ایک طرف سے فائٹ کرنے کی آواز سنائی دیتی ہے جسے دیکھنے پر ان لوگوں کو جانے کو ملتا ہے کہ وہاں پر تو چار وارڈیرز کئی سارے میڈ مانکیز سے فائٹ کر رہے تھے جو میڈ مانکی کا گروپ ایک دس ہزار سال پرانا سول بیسٹ ہے اور یہ کافی زرہ خطرناکتے یوہو یہ دیکھ کر کافی زرہ سپرائز ہو گیا کہ یہ لوگ صرف چار ہے اور اتنے سارے مانکیز کا یہ لوگ پھر بھی مقابلہ کر رہے ہیں بیشک ان لوگوں کو فائٹ کرنے میں مشکل تو ہو رہی ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں کی حمد کی داد دینی ہوگی دوسری طرف فارڈوں کہتا ہے کہ میڈ مانکی کے پاس فائر ایٹریبیوشن انرجی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیں کافی غصہ آتا ہے جبکہ دوسری طرف زیازو کہتی ہے کہ مجھے تو ان چار لوگوں کے لئے ڈال لگ رہا ہے کہیں یہ لوگ یہاں پر جان سے مارے نہ جائے جبکہ دوسری طرف ہم ان چار لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا جو کہ اپنے سپیر کا استعمال کرتے ہوئے کافی اچھی طریقے سے فائٹ کر رہا تھا دوسری لڑکی کے پاس بھی بو ایڈ ایرو کی ویپنز تھے جس کے مرد سے وہ بھی کافی زرہ سٹرونگ لگتا ہے جبکہ تیسری لڑکی کے پاس آئیس ایٹریبیوشن انرجی تھی ان تیروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ اس چوتی لڑکی کی حفاظت کر رہے تھے لیکن تبھی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جیسے ان لوگوں کا دیان نہیں تبھی اچانک اس چوتی لڑکی پر ایک فلیم مانکی نے تیسی کے ساتھ حملہ کر دیا تھا اس سے پہلے کہ وہ اٹیک سیرہ جا کر اسے ہٹ کر پاتا تبھی اچانک زیاوزیا اسے پروٹیک کرنے کے لیے اپنے کیلیڈون کا استعمال کرتے ہوئے اس مانکی کو ہٹ کر چکے جبکہ اس لڑکی کے باقی کے فرینڈز تیسی کے ساتھ اس بیسٹ کی وہی پر جال لے لیتے ہیں یہ دیکھ کر باقی کے سارے مانکیز تو ڈر کے بارے وہاں سے باغ گئے جبکہ یہ تینوں بھی فرن سے اس چوتی لڑکی کے پاس آ کر اسے سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ٹیک ہو اور وہ جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یہاں فکر مت کرو میں بلکل ٹیک ہو دوسری طرف زیاوزیاو بھی دیرے دیرے سے ان لوگوں کے پاس آ جاتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چوتی لڑکی فرن یہاں زیاوزیاو کے پاس آ کر اس کا شکریہ رہا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا نام ہے وینر میری مدد کرنے کے لیے شکریہ یہاں پر وینر اپنے باقی کے تین دوستوں کا بھی انٹرڈکشن کرواتی ہے جہاں پر ایرو چلانے والے لڑکے کا نام تھا یون آئیس ایٹروبیشن والی لڑکی کا نام تھا زوئی اور آخر میں وہ لڑکا جو کہ سفیر کا استعمال کر رہا تھا اس کا نام تھا بائی ٹینگ وینر اپنی بات کو آگے کی طرف کنٹینیو کرتے ہوئے زیاوزیاو کو بتاتی ہے کہ ہم لوگ تو یہاں ایک سول رنگ ڈونے کے لیے آئے تھے لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارا سامنا میڈ منکیز سے ہو جائے گا اگر تم ہماری مدد دا کرتے تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا جس پر زیاوزیاو جو عبدیتوئے کہتی ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں یہ تو ہمارا فرس تھا ساتھی سارو وہ بتاتی ہے کہ میرا نام ہے زیاوزیا اور یہ دو میرے دوست ہے اس کا نام ہے یوہاو دوسری کا نام ہے وانڈانگ ہم لوگ بھی یہاں پر بلکل تمہاری طرح سول رنگ کو ہی ڈونے کے لیے آئے ہیں جو سن کر تو وینر کافی ذرا سپرائز ہو گئی تھی جبکہ دوسری طرف یوہاو اپنے من میں سوچ آتا کہ یہ یون زوئی اور بائی ٹینگ تینوں کافی ذرا پاورفل وارئر جو کہ یہاں وینر کی حفاظت کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ضرور یہ وینر کوئی ایک نوبل فیملی کی لڑکی ہوگی یون یہاں آگے کی طرف آتے ہوئی یوہا اور اس کے دوستوں سے کہتا ہے کہ تم تینوں تو صرف چھوٹے بچے ہو آخر تم لوگ سٹارڈو فوریسٹ کی اتنی گہرائی میں کیوں آگئے یہاں پر تم لوگوں کا سامنا کئی ہزار سال کے سول بیسے ہو سکتا ہے جس پر وینر یہاں یون سے کہتی ہے کہ کیوں نہ انکل ہم لوگ بھی ان کے ساتھ چلے اس طرح سے ہم لوگ ان کی حفاظت کر پائیں گے اور ساتھی ساتھی لوگوں نے ہم پر جو احسان کیا ہے اس کو بھی ہم لوگ چکا پائیں گے یہ سب ابھی ہم وینر کی باتیں سن ہی رہے تھے تب یہ اچانکہ لوگوں کو پیچھے سے ایک سول بیس کے دارنے کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ کافی ذرا خطرناک لگ رہی تھی اس لئے وہ سب لوگ پریشان ہوتے وہاں سے دور جانے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ یوہا انہیں سینس کر کے انہیں بتا دیا تھا کہ شاید وہاں پر دو دس ہزار سال پرانے سول بیس ایک دوسرے سے فائٹ کر رہے ہوں گے اس لئے یون اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ چلو پھر ہم لوگ دوسری طرف چلیں گے پیچھے کی طرف میس یاویے بھی اب تک اپنے شیک اکیڈمی میں پہنچ چکی تھی جہاں پوشتے وقت اس سے کافی دیر ہو چکی ہے وہ دیکھتی ہے کہ چاروں طرف تباہی مر چکی تھی وہ سپرائز ہو کر مسٹر فان کے پاس جا کر ان سے سوال کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آخر یہاں پر کیا ہوا جہاں ماسٹر فان کا اداس چائرہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی دوسری طرف ماسٹر یان بھی گبراتے ہیں فوراں ایلڈر مو کے پاس آگئے جہاں وہ چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت بڑی پرابلم ہو چکی ہے ایلڈر مو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں مجھے اس کے بارے میں پہلے ہی اندازہ ہو گیا انہیں اندازہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ زیاؤٹوں انہیں چھوڑ کر جا چکی ہے دوسری طرف سین شیفٹر کر یہاں سن مون رویل اکیڈمی میں ماسٹر جنگ پر آ گیا جنہیں اس تباہی کے بارے میں والوں ہو چکا تھا اس لئے وہ بھی دلی دل میں کافی زرہ خوش ہو گئے اس کے بار ہم واپس سے یوہو اور اس کے دوستوں کو دیکھتے ہیں جہاں وہ لوگ آگے کی طرف چل رہے تھے تب ہی اچانک ٹین مینگ یوہو سے کہتا ہے کہ یوہو تمہیں واپس چل کر ان بیس کے پاس جانا ہوگا کیونکہ میں محسوس کر پا رہا ہوں کہ ان دس ہزار سال پرانے بیس میں سے ایک بیس تمہارے کافی زرہ کام آ سکتا ہے وہ تمہارے لئے پرفیکٹ پیچ ہے جو سن کر یوہو جواب دیتوی کہتا ہے کہ تم پاگل ہو چکے ہو وہاں پر دو دس ہزار سال پرانے سول بیسٹ ہے آخر میں ان کا مقابلہ کیسے کروں گا میں انہیں اکیلے تو بلکل نہیں ہرا سکتا جس پر ٹین مینگ جواب دیتوی کہتا ہے کہ شاید تم بھول گئے ہم لوگ اکیلے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ آئی زیٹ سکورپیان ایمپریس ہے جس کے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا ہم پر بروسہ رکھو یوہو یہ ساری بیتیں سن کر آخر کار وارنوگ اور زیاب زیاب سے کہتا ہے کہ مجھے واپس جانا ہوگا کیونکہ میں محسوس کر پا رہا ہوں کہ ان دس ہزار پرانے سول بیسٹ میں سے ایک میری لئے پرفیکٹ بیچ ہے لیکن تم لوگ میرے ساتھ نہیں آسکتے ابھی کے لئے میں تم لوگوں کو یہی کہوں گا کہ وینر کے ساتھ رہنا جو کہنے کے بعد یوہو وہاں سے واپسی کی طرف روارہ ہو گیا وارنوگ بے شک اسے فالو کرنا چاہتا ہے لیکن یوہو نے اسے منع کیا تھا اس لئے وہ صرف اداس ہونے کی سوا کچھ نہیں کر سکتا دوسری طرف ہم یوہو کو دیکھتے ہیں جو کہ تیزی کے ساتھ موف کرتے ہوئے سیدھا انہی سول بیسٹ کی طرف بڑھ رہا تھا پر تب یہ چینل پر دیکھتے ہیں کہ جلدی سے اپنے الیوشنری سکل کا استعمال کرو جو سن کر یوہو ایسا ہی کرتے ہوئے وہاں پر ایک بہت بڑا آئی سکورپین سمن کر لیتا ہے اسے دیکھ کر تو وہ جائنٹ فوراں گھبرا گیا اور وہ دوسری طرف مڑتے ہوئے باگ گیا تین بیگے دیکھ کر چینل کی سانس لیتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ ہم لوگوں نے وقت پر سیچویشن کو سنبھالتے ہوئے اسے درا کر یہاں سے بگا دیا ورنہ وہ دیکھنے میں تو بہت ہی زیادہ پاورفول لگ رہا تھا لیکن دوسری طرف یوہو سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ جائنٹ کسی سے ڈر کر باگ رہا ہو لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہم تو بلکل نہیں تھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان سب بیسٹ کو پیچھے سے کوئی اور پاورفول بیسٹ ڈر آ کر بگا رہا تھا یہاں یوہو اٹی این مینگ ابھی اسی طرح کی باتیں کر ہی رہتے تبیہ اچانکی لوگوں کے سامنے کافی سارا تیز روشنی چمکنا شروع ہو گئی جو کہ شاید کسی سول بیسٹ کی باڈی سے آ رہی تھی یہ دیکھ کر یوہو فورن ایک چٹان کی پیچھے چپ کر اسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور دیری دیری دیکھنے پر تو اچانک یوہو کے آنکھیں پڑی کی پڑی رہ گئی جیسے کہ اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو اور اس سسپینٹ سینس کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے